السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کچھ ایسے باتیں بتانے جا رہا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں چلتا اور وہ کونسی چیزیں جس کو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جس کو نہ کھانے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے تو ناظرین حضرات میں آپ لوگ اس ویڈیو میں پورا انفرمیشن دینے والا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اکھیر تکیر رواز کریں اور اچھا لگے تو لائک کرنا نہ بھولے تو ناظرین حضرات سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے جس میں ہم لوگ کو برائی سے جمع سے اور گیبت جیسی برائی سے دور رہنے کا نام روزہ ہے صرف وہ پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ برائی سے دور رہنے کا نام روزہ ہے ناظرین حضرات بہت سارے بھائیوں کوئی معلوم نہیں رمضان مبارک مہینے میں کیا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا نہ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے تو ناظرین حضرات سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے اور رمضان مبارک مہینے میں جلسان روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت اہم ہے بہت بڑا ہے تو دوستو رمضان مبارک مہینے میں کچھ بھی کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بشرت کیا اگر بھول چکر نہ کھائے یعنی اگر آپ بھول چکر آپ کو یاد نہیں کہ ہم روزہ سے ہیں اگر آپ بھر پیٹ کھانا کیا لیتے ہیں پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم روزہ سے ہیں اگر آپ ایک تھوڑا سا بھی کھانا یا پانی پی لیتے ہیں تو آپ کو ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو دوستو اگر آپ کھانے کے یہاں تک آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے کا نوالہ آپ کے موہ میں آپ کو یاد آئے گا کہ میں روزے سے ہوں تو اس نوالے کو آپ اسی وقت نکلنا نہیں ہے باہر فیک دے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ نکلنے کے بجائے اس کو فیک دیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگ ایسی بہت باتیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کون سے چیزیں جس کو روزہ میں آپ کر لیتے ہیں آپ کا روزہ ٹوٹی بھی جاتا ہے آپ کو معلوم نہیں چلتا تو دوستو وہ آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ وہ جیسے عام لوگ ایسے ہوتے ہیں آزان کا وہ انتظار کرتے ہیں آزان جب تک نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس وقت تک افتار کرتے رہتے ہیں